بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں لاز آن ترکہ آف ڈیزیز ایمپلائی لاز آن انہیریٹنس آف ڈیزیز ایمپلائی اس حوالے سے 2019 پی ایل سی سی ایس 1467 ججمنٹ ہے کہ ہاؤس آلانس جو ہے اسے ترکہ میں شمار نہیں کیا جا سکتا لہٰذا دیگر وارثان ہاؤس رنٹ سے حصہ کلیم نہیں کر سکتے کہ جو ہاؤس رنٹ ہوتا ہے مکان کا کرایا کسی کو ملتا ہے تو اس کے وارثان اس کو ایز ای انہیریٹنس کلیم نہیں کر سکتے ہاؤس رنٹ کو ترکے میں شمار نہیں کیا جاتا یہ اس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا کہ جو ہاؤس رنٹ ہے وہ کوئی انہیریڈنس نہیں ہے اسی طرح پی ایل ڈی ٹو زیرو ون نائن سندھ زیرو ون میں کہا گیا ہے کہ لی پالک بچہ بھی ملازم کے ترکہ سے اپنا پورا حصہ لینے کا حق دار ہوتا ہے یہ جو گورنمنٹ کے ایمپلائز کی بات ہو رہی ہے کہ پی ایل ڈی ٹو زیرو ون نائن سندھ زیرو ون میں کہا گیا کہ لی پالک بچہ بھی ملازم کے ترکہ سے اپنا پورا حصہ لینے کا حق دار ہے ایکشل تو جو قوانین ہیں اسلامی لاؤز ہیں اس حوالے سے تو یہ ممکن نہیں ہے عدالت نے یہ ملازم کے کسی کانٹیکس میں اگر یہ فیصلہ دیا ہوا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی اس کی ریزن ہوگی لیکن ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ لی پالک بچہ جو ہے وہ ترکے میں سے حصہ اسے نہیں ملتا بہرحال اس کو ہم اوورویو کریں گے دیکھیں گے اس ججمنٹ کی ڈیٹیل میں کیا معاملہ آ رہا ہے اسی طرح 2014 CLC 126 میں بیان کیا گیا کہ جنرل پرویڈن فنڈ لیو ان کیشمنٹ جو چھوٹیوں کی طرح ہوتی ہے اور گریجوٹی ترکہ میں شمار ہوگی جبکہ گروپ انشورنس فنانشل اسسٹن پیکیج اور بناویلن فنڈ ترکہ میں شمار نہیں ہوگا یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہوا ہے جناب 2014 CLC 126 میں اس نے قرار دیا ہے کہ جنرل پرویڈن فنڈ چھوٹیوں کی طرح لیو ان کیشمنٹ اور گریجوٹی ترکہ میں شمار ہوگی جبکہ گروپ انشورنس فنانشل اسسٹن پیکیج اور بناویلن فنڈ ترکہ میں شمار نہیں ہوگا یہ اب یہاں پر یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ ہے اس فیصلے کے بعد جو ہے آنوریبل سپریم کورٹہ پاکستان کا فیصلہ آیا تھا کہ گروپ انشورنس کی رقم بھی ڈیتھ ملازم کو ملنی چاہیے یہ صرف ڈیورنگ سروس اگر ڈیتھ ہوتی ہے اس وقت ملتی ہے اگر وہ ڈیورنگ سروس ریٹائر ہو جاتا ہے سروس پوری کرنے کے بعد تو پھر بھی اسے گروپ انشورنس ملنی چاہیے اس حوالے سے آنوریبل سپریم کورٹہ پاکستان کا فیصلہ ہے اور بڑی ڈیٹیلڈ اس کے حوالے سے قانونی جنگ ہے اس لیے گروپ انشورنس کو ہم یہ کیونکہ 2014 CLC126 کا فیصلہ ہے لیکن اگر ہم اس سینس میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو گروپ انشورنس ملنی شروع ہو جاتی ہے تو ڈیٹیز آلسو کنسیڈر ایز ترکہ یہ میں نے اپنا ورشن آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس حوالے سے اسی طرح دوستو کہ پی ایلڈی ٹو زیرو ون ایٹ سین سکس سیون ون میں بیان کیا گیا ہے کہ ملازم کے صرف اساس ترکہ میں شمار ہوتے ہیں جبکہ مرات اور معوضہ جات ترکہ کی تعریف میں نہیں آتے اسی طرح پی ایلڈی ٹو زیرو ون ایٹ سین سکس سیون ون میں کہا گیا کہ ملازم کی پنچن قابلے وراست نہیں ہوتی لہذا وہ ترکہ میں شمار نہیں ہوگی لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ملازم کی پنچن اس کے بعد اگر اس کی بیٹی انمیرڈ ہے یا اس کی دیورسی ہے تو اس کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے اگر اس کی پی وی ہے تو اس کو تو ہوگی ہوگی اگر وہ فود آجید ہے اس کی بیٹی کو بھی ایون وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اور اس کو ملتی رہتی ہے اس حد تک جو ہے وہ بات ہوئی ہے اس کو اس کانٹیکس میں دیکھنے کے لیے پی ایلڈی ٹو زیرو ون نائن کے زیرو ون میں کہا گیا کہ ترقہ کے لیے جسے نامزد کیا جاتا ہے اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ باقی وارثان کا حصہ بھی برابر دے اب یہ جو آپ کے سامنے اس ویڈیو میں جو باتیں کی گئی ہیں یہ ملازمین کے پوائنٹ آ ویو سے جو لاز آن ڈیزیز ایمپلائی ہیں اس حوالے سے ہیں کہ جو گورنمنٹ ایمپلائی ہے اس کے جو آلانسیز ہیں اس کا ہاؤس رینٹ ہے اس کی لیو ان کیشمنٹ ہے اس میٹر کے حوالے سے یہ باتیں کی گئی ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ